موڈل ٹی وی میزبان عدکار احسن خان نے کہا ہے کہ پاکستانی لڑکیوں اور عدکاراؤں کو سبا کمر کو مثال کے طور پر دیکھ کر ان سے سیکھنا چاہیے احسن خان حال ہی میں سنو ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے کریئر سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران جب ان سے گردن پر بنوائے گئے ٹیٹو سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے روحانیت کے طور پر ٹیٹو بنوایا ہے عدکار نے واضح نہیں کیا کہ ان کے ٹیٹو کا مطلب کیا ہے تاہم بتایا کہ وہ ان کا روحانی مسئلہ ہے اور وہ اس سے متعلق کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتے پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے سینئر اداکار اور فلموں کے ماضی کے ویلن شفقت چیما کی بھی تعریفیں کی اور کہا کہ ان جیسا ویلن کوئی نہیں بن سکتا پروگرام کے ایک سیگمنٹ میں احسن خان نے مختلف اداکاراؤں پر تفسرہ کرتے ہوئے اوشنا شاہ، کبرہ خان، مہوش حیات، نیلم منیر اور سبا کمر کی بھی تعریفیں کی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شو بز انڈسٹری کی تقریبا تمام خواتین اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے اپنا مقام اور جگہ بنانے کے لیے کافی محنت کی ہے اور اب وہ اپنی اداکاری سے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں احسن خان کا کہنا تھا کہ سب کو پاکستانی شو بز کی اداکاراؤں کی عزت کرنی چاہیے اور اداکارائیں سخت محنت کر کے اپنا مقام بنا رہی ہیں اسی سیگمنٹ میں انہوں نے سبا کمر کو دور حاضر کی سب سے بہترین اداکارہ بھی قرار دیا اور ان کا موازنہ ماضی کی مقبول اداکارہ خالدہ ریاست سے بھی کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح ماضی میں مثال دی جاتی تھی کہ خالدہ ریاست بہترین اداکارہ ہیں اسی طرح سبا کمر بھی ہیں احسن خان نے اداکارہ کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ لڑکیوں کو سبا کمر کو مثال کے طور پر لے کر ان سے سیکھنا چاہیے